دیرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سن کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا لا کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سن ایتا حرام ہے کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن سارا حلال حرام ایتھا ہی رہ گئے ایک زخمی باپ کے زخم پر تھمبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے ناگواریاں دیکھتا ہے میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی لیکن آسن کی ناگواری حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں اے آسن جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی میں تو بے کمی بھولا نہ پاؤں گا اے آسن دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بصیرہ ہو رہا ہے میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے رات کو بھی اٹکا ہوا ہے یہ اس وقت میری حالت ہے تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑتا ہوں تو انہیں کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہی ہے اور تیری ماں کا سینہ اتنا کھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چڑا جاتا ہے یہ کیفیت وہ ماں باپ کی اور کوئی مولانا اٹھ کے تفسرے کر رہا ہو کوئی مفقر اٹھ کے تفسرے کر رہا ہو تو میرے پر کیا گزری ہو اس لئے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شولے برسان ان کو بھکتنا پڑے گا آخر میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا میں نے کہا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کے میری وجہ سے تیرے معبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے میں نے سب معاف کر دیا لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے اور صرف لائک لینے کیلئے شوٹی خبر چند پیسے کٹھے کرنے کیلئے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالش اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں اور جو اس قسم کی واحیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت کوئی مسوت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں میں نے اپنا دکھا کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں گے اپنی زبان کی حفاظت کا میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا پہلا نہیں کرنے عبداللہ بن قبی کو بھی برا پہلا نہیں کرنے مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کرنے وہ تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں چھوکا لیں اس کی کمی کو کچھ حالہ نہیں ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں کرنے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا پہلا نہیں کرنے عبداللہ بن قبی کو بھی برا پہلا نہیں کرنے مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہنے وہ تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں چھوکا لیں اس کی کمی کو کچھ حالہ نہیں ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں کرنے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ویسے بھی کسی کی کسی کو اپنی زبان سے دکھنا دیا تھا چھے جائے گی کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے اپنے غصے کو نکالا جائیں بڑے دکھ کی بات ہے بڑے درد کی بات ہے یہ ہماری قوم کی گراوٹ کے انتہا ہے گراوٹ کے انتہا میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے میں جب کس نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا جوان بیٹے کو اللہ نہ تنو اٹھاون دے بیلہ دکھاوئے اللہ تنو اٹھاون دے بیلہ نہ دکھاوئے تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے جو ساز پہ بیٹ گزری ہے وہ اس دل کو پتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے اور ان کو کیا پتا کہ اولاد جوان اولاد وہ میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا کبھی غیبت نہیں کرتا کبھی غیبت نہیں کرتا کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا اس کی آب بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس نے جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے مجھ پر تانو تنظر ہو رہا ہو قرآن خانی کیوں کرائی کفر کر دیتا ہے اسلام ہی چونکل گیا یہ جو بندی بریلیوں نے آپس میں لڑ 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 کے پوری امت کا بھلیا بگاڑ کر رکھ دیا خطیب ہونے میں صحیح علماء کی بات نہیں کرنے خطیب چاہے جو بندی کیوں چاہے اہل حدیثوں کیوں چاہے وہ بریلیوں کیوں چاہے وہ شیعوں کیوں سوائے نفرت کی آگ پڑکانے کے ان کے پاس آؤ کوئی موضوع کوئی نہیں نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے وہ نئی فارچونے میں وہ پاگل کو ڈٹھاتا تھا یہ بھی مزاق بنایا دیا لگ ہائے ہائے دل ہی تو ہے نا سنگ و پشت درد سے فرما آئے کیوں فَطُم مجھے اور رولا رہے ہو اس کو بھی مزاق بنایا دیا ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں میں کھنے جا کے ویک لو اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی بھی نیسے اس پاگل دے کپڑے وٹا منہ ناما منہ وہ دے وال کٹا منہ وہ دے نو کٹا منہ اگزمیدار دے بیٹے دا اے کوئی سوکھا کام وہ دے ماں پہ انعان کر دے اتنا غریبوں سے اس کو پیار دے اور صحابت کوٹ کوٹ کے بری اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلا دا ہم لوگ بلا دیا اے اے دیا ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا چاچیتا ہے باپے دیکھا اے براہ جدہ بھائی ادھر آئیے اے ہو جا ہیرہ بندے دا کھڑی جاوے وہ دا کیا رس شرمی نہیں یقی لگ ہم بختن جال ٹکے یا سستی شہرت لین واسدے